موسیقی 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 جس کی وجہ سے خوابوں کا نام آس صرف کورس کے کارناموں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے رازدھانی دلی سے سٹا جھجر جلے کا ڈھرانا گاؤں پچھلے سال انہی دنوں سرکیوں پر تھا کیونکہ اسی گاؤں کے ایک یوگل کو ایک خواب کی پنچائت نے بھائی بہن بنا دیا ہم تو وہاں پنچائت میں تھے نہیں تو وہیں گاؤں میں میرے پاپا جی تھے ان کو یہ بولتے کہ ان کو لڑکی کو طلاق دلا دیجی نہیں تو ان کو بھائی بہنوان تو ہم نے انکار کر دیا تھا ہم نے انکار کرنے کے بعد انہوں نے شادی کے کتنے دنوں باد آپ کو بھائی میری شادی کے چار مہینے بعد انہوں نے objectین اٹھایا تھا کثیان ہون نے کہ ان کو بھائی بہن من لینا چاہیے یا پھر طلاق دلوا دیجی تو ہم نے طلاق کے لیے منہ کر دیا تھا اور بھائی بہن کے لیے بھی منہ کر دیا کیوں بھائی بہن وہ بول رہے تھے کہ یہ اس میں آتی ہے ہماری خواب بنچائتوں میں آتی ہیں تو اس لئے ہم نے منع کر دیا کہ ہم خواب کو نہیں مانتے ہیں ہم نے سادھی کر لی تو پتی پتنی کہ وہ نبائیں گے نہ کہ بھائی بہن کا نبائیں گے تو ہم نے منع کر دیا پاپا نہیں منع کر دیا ان کے فیصلے سے بھی منع کر دیا شیلپا آپ بتائیے جب ایک دم سے بھائی بہن بنا دیا گیا آپ کو بھری پنچائت کے بیچ میں آپ کے اوپر کیا بھی تھی آپ کے مند میں کیا سوال تھا دیکھت رشتہ جو ہوتا ہے ایک بار جو بن جاتا وہی بہتا ہے پنچائتوں میں سب سے زیادہ آگاز مہیلاؤں پر ہی گرتی ہے کیونکہ بہو اور بیٹی کو گوتر پریوار کل کی عزت سے زوڑ کر دیکھا جاتا ہے وہ بھی اس ہریانہ میں جہاں گرتا لنگانپاد بڑی چنتہ بن چکا ہے لڑکوں کی شاگیوں کے لیے لوگوں کو لڑکیاں ڈھونڈنے پر نہیں مل رہی ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ باہر کے پردیسوں سے لڑکیاں خرید کر لا رہے ہیں لیکن سماج کے جھنڈا بردار ان مدوں پر خاموش ہی دکھائی دیتے ہیں جھرکن بیہار سے جو لڑکیاں لا کر کے شادی کی جاتی ہیں اس کا بیروت کرتے ہیں وہ تو مضبوری کا نام شکریہ ہے ہم اس کو مضبوری مانتے ہیں زبگاؤں کی چوپال اور چبوتروں پر گونجنے والی پنچائتوں کی بھنکا سیاست کے گلیاروں میں بھی پہنچ چکی ہے چاہے ہندو بیوہا عدینیم میں سن شودھن کی بات ہو یا پھر سمان گوتر کا مصدہ سبھی سیاسی دل کم سے کم خواب کے مدوں پر تو ایک جتی خائی رہی دی ہیں ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ انٹر سبکاسٹ کی جو شادی ہوتی ہے سیہ گوتر جو بیوہ ہوتے ہیں ایک جاتی میں جو بیوہ ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں کیول ہم ہی خلاف نہیں ہیں ہر ورگ کے لوگ خلاف ہیں جب سپریم کورٹ پنچائتوں کے سوال پر نو راجیوں کو نوٹیز بھیج چکا ہے اور کندر سرکار گروپ آب منسٹرز گٹھن کر رہی ہے ان پنچائتوں کے فتووں پر لگام لگانے کی کئی کوشش بھی ہوئی ہیں لیکن پنچائت کے جانکاروں کا ماننا ہے سرکار اس پر اپنا رکھ جاہر کر چکی ہے کانگرس کی دلی میں سرکار ہے کانگرس نیت گورنمنٹ یہاں کانگرس کی سرکار ہے اور جو مویلی صاحب لا مینسٹر ہے گورنمنٹ آفینی انہوں نے سپس کر دیا کہ ہندو میریز ایکٹ جو ہے اس کے اندر اس قسم کی کوئی امنمنٹ نہیں ہوگی اور کھانپوں کو وہ گہر کانونی مانتے ہیں اور کانون کے مطابق سارا کچھ ہوگا جب ڈیز بھر میں پنچائتی فرمان سرکیاں پکڑتے ہیں اس وقت بھی گاؤں دے ہاتھ میں دنچریا اپنے ہی میجاز پر چلتی رہتی ہے گاؤں میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو پنچائت کے فیصلے پر آنکھ مون کر بھروسہ نہیں کرتے لیکن گاؤں کے سامازک تانیبانے میں رچی بسی پنچائتی پرمپرا لوگوں کے دل و دماغ پر اس کا درچھائی ہے کہ دودھ اور پھول کے رسطے میں شادی کے سوال پر ہر کسی کے تیور الگ ہی نظر آتے ہیں جس کی لڑکی ہوتی ہے وہ بیچ و سہن کیسے کرے گا جائیسے کہ لڑکی ہے کسی کی اور اس کے سامنے کا اس کا پڑوسی ہے اور وہ بھائی لگتا ہے ساتھا کا یہی لڑکا ہے وہ اس کو دھنپتنی بنائے گا تو پیتا کیسے سہن کیا پریواد سہن کیسے کرے گا ہماتھ جو ہیں وہ اس ہاپنچائت پر مانتی ہے اور جو یہ کانون بنا رکھا ہے آمتور پر پنچائتوں میں جس کی لاٹھے اس کی بھینس کا سیدھان کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے پریوار اور سماج میں جن بزرگوں کو سممان کے ساتھ دیکھا جاتا ہے انہی بزرگوں کی موجودگی میں اب بھنسہ بھی ہونے لگی ہے پنچائتی فرمانوں کی مار جھیل چکے لوگ تو ان پر پرتیبند کی بات بھی کرتے ہیں خواب کی یہ کہانی ہر کسی کے گلے نہیں اترتی جس کے چلتے ان خواب پنچائتوں پر پرتیبند کی بات بھی کی جانے لگی ہے لیکن ہرسوردن کے دور سے چلی آ رہی یہ پرمپرا سمیدھان کے بہتر میں سنسودھن پر تو فیلحال بھاری پرتی دکھائی دے رہی ہے گاؤں دیہات میں چوپال چبوترے پر بیٹھ کے رشتے ناتوں کو بنانے بگاڑنے کا فیصلہ سنانے والی پنچائتوں کا مدہ اب دیس کی سب سے بڑی پنچائت یعنی سنسد بھونت جا پہنچا ہے جب جیوں میں اس مدے پر اتنا گم بھیر ہے تو امید کی جا رہی ہے اس مانسون میں خواب پنچائتوں کے مدے پر رمجھم جرور دیکھنے کو ملے گی لیکن خواب کا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا مجھے ابھی اجازت دے جئے گا کامرامین گلشن کے ساتھ دیویندر بھار دواز انڈیا نیوز موسیقی